بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لکب خود امیر المومنین کی طرف سے اور آپ کی کنیت ہے اب الفاضل یہ کنیت بھی آپ کی ولادت کے بعد اسی دن مولا متقیان نے اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر در حالی کہ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید آپ کے بیٹے فاضل کی نسبت سے آپ کی کنیت ہے وہ تب ہوتی جب جناب فاضل کی ولادت کے بعد یہ کنیت منتخب کی جاتی نہ جب دنیا میں آئے تو یہ کنیت رکھی گئی یہ عجیب ہے جس طرح سے خود سرور و سالار شہیدان امامِ غریت امامِ عزت امامِ انقلاب امامِ غیرت راکبِ دوشِ رسول سیدِ شبابِ اہلِ الجنہ حسین ابن علی محسنِ انسانیت وارثِ انبیاء آقا اسمِ گرامی حسین ہے آقا کی جو کنیت ہے یہ ہے ابو عبداللہ یا ابا عبداللہ یعنی عبداللہ کے باپ کنیت عام طور پر بیٹے کی نسبت سے رکھی جاتی ہے درحالی کے آقا حسین کی فرزندان میں سے کسی بچے کا نام عبداللہ نہیں ہے اور اس کی شہادت خود سید ابنِ تعوز کی یہ روایت ہے کہ جب حضرت پہنچے امامِ سجاد دارالعمارہ میں کوفہ میں عبداللہ ابنِ زیاد کے سامنے پہلی مرتبہ کوفہ کے گورنر عبداللہ ابنِ مرجانہ اور امامِ علی زین العابدین کا جب سامنا ہوا تو پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے تو جواب دیا میرا نام علی ہے حضرت کا لقب سجاد ہے زین العابدین ہے سید الساجدین ہے اسمِ گرامی علی ہے تو اس نے بڑی توہین آمیز رہجے میں کہا کہ تمہارا نام علی ہے میں نے تو سنا تھا کہ علی کو اللہ نے کربلا میں قتل کر دیا تھا کہ نہ اللہ نے قتل نہیں کیا اللہو یتوفر انفس حین موتہا تمہارے ساتھیوں نے قتل کیا تھا تو ان کا نام بھی اب یہ میں یہ الفاظ کیونکہ وہ جسارت آمیز لہجے میں بات کر رہا تھا تو ان کا نام بھی علی اور آپ کا نام بھی علی یہاں تک کہ یہ گفتگو چل رہی تھی پھر سروں کے تعارف عمر بن ساتھ سے کہا مجھے بتاؤ یہ کس 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 آ رہا ہے یہاں تک کہ پھر عمر بن ساتھ نے تعارف کرواتے ہو گا کہ یہ جو سب سے چھوٹا سر ہے یہ حسین بن علی کی بیٹے کا ہے تو پوچھا کہ اس بچے کا نام کیا ہے کہ اس کا نام بھی علی ہے ایک مرتبہ جنجلا گیا کہ یہ کیا علی 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 چھوٹا بھی علی ہے بڑا بھی علی ہے سب سے چھوٹا بھی علی ہے تو امام سجاد نے فرمایا کہ میرے بابا حسین فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ مجھے سو بیٹے عطا کرتا میں سب کا نام علی رکھتا تو یہ تیہ ہے کہ سید الشہدہ کے فرزندان کے اسمہِ گرامی علی ہے پھر باقی لاہقہ ہو جائے اسغر یا عوصد یا اکبر لیکن اسم علی موجود ہے یہ رکھا کسی فرزند کا نام عبداللہ نے پھر یہ کنیت کیوں رکھی گئی اور عفا فرماتے ہیں محدثین تحریر کرتے ہیں اس لیے یہ کنیت خود ختمی مرتبت نے تجویز فرمائی تھی رکھی تھی کہ دنیا کے جتنے بھی توحید پرست ہیں جو نفس کے بندے نہیں ہیں خواہش کے بندے نہیں ہیں سروت کے بندے نہیں ہیں شیطان کے بندے نہیں ہیں جتنے بھی خدا کے بندے ہیں جتنے بھی عباداللہ ہیں جتنے بھی عبداللہ ہیں ان سب کے لیے باپ ہیں حسین ابن علی باپ کا درجہ رکھتے ہیں وہ سب خود ممنون ہیں حسین ابن علی کی حسین یعنی توحید پرستوں کے باپ اللہ کے بندوں کے پدر باپ یہ خود اپنے اندر بہت ساری عرفانی جہتیں رکھتا ہے کی بیان کی گنجائش اسی طرح سے اب الفضل جو حضرت کا کی گنیت ہے یہ بیٹے کی وجہ سے نہیں ہے مطلب جو امام سے پوچھا گیا امام ششوں نے فرمایا یعنی فضیلتوں کا باپ اللہ نے اس حسدی کو اس کائنات میں فضیلتوں کا باپ بنا کر دے جا وجود ناشناختہ ہیں حضرت اب الفضل ابباس کیا شرف ہے کیا مقام ہے دیکھیں دنوں میں بھی فرق نہیں رکھا گیا تین کو حسین آئے چار کو ابباس آئے اس کی کیا حکمت ہے کہ تین کو حسین بن علی تشریف لارہے ہیں چار کو ابباس کو جیسے سورہ مبارکہ شمس پڑھتے ہیں اللہ فرماتے والشمس وَبُحَا وَالْقَمْرِ ادھا تلاہا اور مجھے چاند کی قسم جب وہ بلا فاصلہ سورج کے ساتھ دلو کرتا ہے اللہ تین کو شمس کو اتار رہے زمین پر چار کو قمر بنی حاشن کو اتار رہا راز کیا ہے راز یہ استاد بزرگوار آیت اللہ عبداللہ چوادی عاملی فرماتے ہیں وہ یہ کہ اللہ نے حسین کو بھیجا تین شعبان کو ابباس کو بھیجا چار شعبان کو حسین کے نور کے سال کا فلسفہ کیا ہے تاکہ ابباس کے نور کے بھیجے جان بلادت ہے دس مہینوں میں یہی ہے دو مہینے ایسے ہیں ایک شعبان کا مہینہ ایک محرم کا مہینہ شعبان کے مہینے میں آپ کو کسی معصوم کی شہادت نہیں ملے گی اور محرم کے مہینے میں کسی معصوم کی آپ کو ولادت نہیں ملے گی کیوں اس لیے کہ اللہ نے جس مہینے کو حسین ابن علی کی آمد کے ساتھ مختص کیا اس سارے مہینے کو خوشی کا مہینہ قرار دیا اور اس مہینے میں کوئی غم کا دن نہیں رکھا اور محرم کو جس مہینے کو حسین کی شہادت کا مہینہ قرار مجاہدوں کو بھیجا حتی علماء محققین آیت اللہ مرشی نجفی نے بھی بیان کیا کہ صرف ایسا نہیں کہ جناب قاسم ہیں جناب علی اکبر ہیں جناب امام سجاد ہیں امام حسین نے بلکہ ان کے علاوہ بہت سارے اصحاب حسین ہیں جنہیں پروردگار نے ماہ شابان میں اس اس لئے میں بے عدبی ہوگی اگر میں سب کا براور آپ کی خدمت میں دنوں میں حاضر ہوتا رہا دیگر مقامات پر بھی امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہوتا رہا جناب عباس کا بھی ذکر ہوگا لیکن چند جملے میں خود ان شہدہ کا شرف ایک اشارہ کروں اسے تمہید قرار دے دوں تاکہ عرض عدب ہو جائے اور آقر کی رضا ہمارے شامل حال ہو جائے امام حسین کے باقی ساتھیوں کا ایک مختصر تعارف قرآنی تعارف کے قرآن نے جو تعارف پیش کیا بہت سارے تعارفات ہیں ایک تعارف جو آیت خاص ہے امام حسین کے ساتھیوں کے لئے اور کوئی بھی آیت قرآن میں اس اصحاب حسین کا شریک نہیں ہے قرآن مجید کا معروف سورہ سورہ مار کے صف کی آیت کہ اللہ دوست رکھتا ہے ان مجاہدین کو جو اس کی راہ میں جم کر جنگ کرتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار اگر اس کی وضاحت و تفسیر ویان کی جائے تو کئی گھنٹے بھی کم پڑ جائیں لیکن میں اشارتا تبرکا تیمون تیزی سے گزر جاؤں تاکہ تمہید استوار ہو جائے اور بارگاہ حضرت اب الفضل عباس علمدار تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں خدا ارشاد فرما رہے کہ اللہ جوانوں کیلئے قابل فاہم ہو جائے کہ قرآن مجید کی اس آیت میں سپاہیوں کی شجاعت کو بیان نہیں کر رہا فرد کی شجاعت کو بیان نہیں کر رہا لکہ اللہ ہر فرد نے ہر ہر سپاہی نے کندے سے کندہ ملا کر شانے سے شانہ ملا کر باطل اور تاغود کا مقابلہ کیا اور اس سپاہ کے کسی ایک لشکر نے بھی معمولی کمدوری کا مظاہرہ نہیں کیا آئیں اگر حافظہ نے قرآن تشریف فرماؤں وہ بھی ساتھ دیجئے ٹھونڈئے کونسا ایسا لشکر ہے جو قرآن مجید کے اس آیت کا مصداق بننے کی صلاحیت رکھتا ہے اس لیے کہ اگر ہم اس آیت کا مصداق تلاش نہ کر سکے تو قرآن مجید کے یہ آیت محتاج مصداق رہ جائے گی جس کا نتیجہ اور مطلب یہ ہوگا کہ قرآن مجید خیالی باتیں کرتا ہے قرآن مجید افسانوی باتیں کرتا ہے اور قرآن مجید ایسی گفتگو کرتا ہے جس کا عالم حقیقت میں عالم خارج میں کوئی وجود نہیں ہے مصداق نہیں ہے قرآن ایسی افسانوی اور خیالی باتیں کرتا ہے اس کا کوئی مصداق وجود نہیں ہے نتیجتاً قرآن کی حقانیت زیر سوال چلی جائے گی قرآن کی صداقت زیر سوال چلی جائے گی قرآن کا کلام خدا ہونا زیر سوال چلا جائے گا تو لا محالہ کوئی ایسا لشکر ہے جو اس آیت کا مصداق بن سکے تو کون سا لشکر ہے جو قرآن مجید کس عظیم ترین آیت کا مصداق بن سکتا ہے اس لیے ہم خود باقی تاریخ کو چھوڑتے ہوئے خود قرآن مجید نے جو لشکر بیان کی انہی میں سے بعض کی طرف اشارہ کرتے ہیں سب سے پہلا لشکر جسے قرآن مجید بیان کر رہا ہے یہ جناب موسیٰ کا لشکر ہے حضرت موسیٰ اپنے لشکر کو لے کے چلے اور کہا کہ میرے لشکر والو جس طرح سے ان کو فرعون کے ظلم سے نجات دلائی اور راتوں رات میں جوزیات کو ترک کرنوں راتوں رات اپنے لشکر کو درینیل سے گزارا سارے کا سارا لشکر بچا لیا ایک سپاہی نہ زخمی ہوا نہ مرا اور فرعون کے جتنے بھی ساتھی تھے سپاہی تھے سارے کے سارے درینیل میں غرق ہو گئے یعنی اتنا بڑا موجزہ کہ جناب موسیٰ کے سارے ساتھی زندہ و سلامت ایک جملہ عرض کر دوں پھر آگے بڑھوں میں چھوڑنا چاہ رہا تھا لیکن جی چاہ رہا ہے کہ عرض کروں جناب موسیٰ جب اپنے لشکر کو لے کے پہنچے درینیل پر تو ایک مرتبہ جب آپ کے ساتھیوں نے دیکھا کہ سامنے پانی ہے دریا ہے اور پیچھے سے فرعون کا لشکر آ رہا ہے تو کہا اے موسیٰ آپ نے تو ہمیں برباد کر دیا کہ آگے پانی ہے پیچھے آگے دشمن کا لشکر پہنچ رہے ہم تو قتل ہو جائیں گے ہم تو مر جائیں گے تو جناب موسیٰ نے فرمایا کہ گھوراؤ نے کیا کیا اپنا اسا پانی میں مارا راستہ بنا اور جب راستہ بنا تو اب انہوں نے نخربازی شروع کر دی کہ ہم سب تو ایک راستے سے نہیں گزریں گے ہم تو بارہ قبیل ہیں ہمارے لیے الگ الگ راستے ہونے چاہیے یہ مزاج یہودیوں کا شروع دن سے آج بھی ویسے ہی ہیں جیسی آسانی دیکھیں تو اپنے لیے پھر نخربازی شروع کر دی الگ الگ راستے ہونے چاہیے جناب موسیٰ نے مزید گیارہ مرتبہ اسا مارا اور پھر جب پورے راست بارہ راستے بنے یہ بارہ قبیلے ان راستوں سے گزرتے ہوئے دریا نیل کو اغور کرنے میں کامیاب ہو گئے سارے کے سارے نجات پا گئے دوسرے طرف پہنچ کے اور پیچھے جو فرعون کا لشکر آ رہا تھا جیسی انہوں نے دیکھا کہ راستے بنے ہوئے یہ گزر رہے ہیں تو چلو ہم بھی گزر جاتے ہیں اور جیسی فرعون اور اس کی سباہ ان راستوں میں داخل ہوئی اور جب سارے افراد داخل ہو گئے تو اللہ نے پانی کو وہاں ملنے کا حکم دیا سارے کا سارا لشکر غرق ہو گیا نابود ہو گیا تو بس ایک جملہ عرض کروں تاکہ قرآن کا جو مزاج ہے اس کا اندازہ ہو جائے جناب موسیٰ کے جو ساتھی تھے کیا سب کے سب اچھے تھے نہ بورے بھی تھے اور زیادہ بورے تھے جو تانہ زنی کر رہے تھے کہ آپ نے میں برباد کر دیا کہاں لے آئے ہم تو آگے پانی ہے پیچھے آگ ہے مر جائیں گے محروم ہو جائیں گے زندگی سے اس کا مطلب بورے تھے زیادہ اور اچھے بہت کم تھے اور فرعون کے ساتھ کیا سارے کے سارے بورے تھے نہ اچھے بھی موجود تھے جو بار بار تنبیہ کر رہے تھے کہ جب موسیٰ چھوڑ کے جا رہے ہیں تمہارا شہر تمہارا ملک تو پھر اب تم کیوں ان کا پیچھا کرنا چاہتے ہو کیوں ان کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہو بار بار متوجہ کر رہے تھے سمجھا رہے تھے اس کے باوجود جو موسیٰ کے ساتھی بورے تھے وہ بھی بچ گئے نجات پا گئے اور فرعون کے ساتھ جو اچھے افران تھے وہ بھی فرعون کے ساتھ غرق ہو گئے تو کیا یہ عدل الہی کے خلاف نہیں ہے کہ وہاں پر برے نجات پا رہے ہیں اور یہاں پر اچھے غرق ہو رہے ہیں تو اس قرآنی واقعے سے ہمیں مزاج رہوبیت سمجھ میں آتا ہے مزاج قرآن اور مزاج اسلام سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام اور قرآن اور پروردگار لوگوں کے شخصی کردار کو نہیں دیکھتا انفرادی کردار کو نہیں دیکھتا بلکہ اللہ اور قرآن اور اسلام قیادت سیادت امامت اور رہبری کو دیکھتا ہے اگر امام اچھا ہے تو برا بھی نجات پا جائے گا اور اگر امام برا ہے تو اچھا بھی ہلاک ہو جائے گا اس لیے فرعون کے سارے ساتھی غرق ہو گئے اور موسیٰ کے سارے ساتھی نجات پا گئے یہ موسیٰ ہیں اللہمہ علی نقی نکن فرماتے ہیں کہ یہ موسیٰ جنہوں نے بارہ قبیلوں کو نجات اتا کی ہی ایک معصوم کی طاقت ہے کہ وہ بارہ قبیلوں کو نجات اتا کر سکتے تو کیا بارہ میں طاقت نہیں کہ مل کر ایک کو نجات اتا کر سکیں اس طرح سے جناب موسیٰ کا لشکر صحیح و سالم دریاء عبور کرنے میں کامیاب ہو اور سارے کے سارے فرعون اس کے ساتھی غرق ہوئے اور سامنے فلسطین تھا فلسطین کی طرف جناب موسیٰ نے اشارہ کیا اور فرمایا میری قوم بنی اسرائیل جو سامنے فلسطین کا شہر ہے تمہاری مہودہ سرزمین ہے تم اس میں داخل ہو جو اور کسی کی پرواہ نہ کرو لیکن موسیٰ کو اتنا بڑا موجزہ دیکھنے کے بعد کیا جواب دیا کہ اِنَّا فِيهَا قَوْمُن جَبَّارِينَ اے موسیٰ ہمیں کی اطلاع ملیے کہ فلسطین کے اندر رہنے والے فلسطینی بڑے مضبوط اور قوی حیکل اور قوی الجسہ لوگ ہیں اور بڑے طاقتور اور توانا لوگ ہیں وَإِنَّا لَنَدْخُلَا بَدَمَّا دَامُوا فِيهَا جب تک یہ فلسطینی فلسطین کے اندر موجود ہے ہم میں تو جرت نہیں ہے کہ ہم اس میں داخل ہو سکیں اے موسیٰ اگر آپ کو جہاد کا اتنا شوق ہے تو فَسَبْ أَنْتَ وَرَبُكْ فَقَاتِلَا اِنَّا هُنَا قَائِدُونَ اگر آپ کو جہاد کا اتنا ہی شوق ہے تو آپ خود چلے جائیے اپنے رب کو لے کے چلے جائیے اور دونوں جا کر وہاں پر لڑ لیجئے ہم تو اس مقام سے ہلنے والے نہیں ہیں ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں اب آپ مجھے بتائیے کہ قرآن مجید کی عظیم آیت جو ان الفاظ کے ساتھ اس لشکر کی توصیب بیان کر رہی ہے کیا ایسا کمزور لشکر اس قرآنی آیت کا مصطاق بننے کی صلاحیت رکھتا ہے یقیناً نہیں رکھتا جناب موسیٰ کی بات دوسرا لشکر جناب تالوت کا ہے جناب تالوت اپنے لشکر کو لے کے چلے اور جب لشکر کو لے کے چلے تو فرمایا کہ اے میری لشکر والو اللہ تمہاری شجاعت کا امتحان لے گا ایک نہر کے ذریعے سے اس نہر سے جو شخص پانی پی لے گا وہ میرا سپائی نہیں ہے ہاں اتنی اجازت میں دیتا ہوں کہ اگر کچھ چلو برابر پانی پی لے تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے لیکن قرآن مجید کیا فرماتا ہے وہ جتنے تھے سب کے سب پانی پر ٹوٹ پڑے سوائے چنگ کے تو ایسا لشکر جو امتحان میں اس طرح سے ناکامیاب ہو جاؤ اور اتنی کمزوری دکھائے اور سردار لشکر کی نافرمانی کرے تو ایسا کمزور لشکر قرآن مجید کی اس عظیم ترین آیت کا مستاخ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا اس کے بعد جناب عیسیٰ کا لشکر ہے جسے قرآن کے علاوہ انجیل نے بھی تائید کیے جناب عیسیٰ کی وہ بارہ ہواری جنہوں نے بقول انجیل کے وقت آخر سب کے سب نے جناب عیسیٰ کا ساتھ چھوڑ دیا اور انہی میں سے ایک وہ تھا جس نے اس جگہ کا پتہ بتا دیا جس مقام پر جناب عیسیٰ وہ پوشتے اور یوں جناب عیسیٰ کا یہ کمزور لشکر ہرگز آئے سف کی مستاخ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا اب باقی انبیاء کا دور ختم ہوا ہے ختمی مرتبت کا دور شروع ہوا پہ امر اگرامی اسلام نے جو سب سے پہلی جنگ لڑی مدینہ پہنچنے کے ایک سال کے بعد یہ جنگ بدر ہے قرآن مجید جہاں پر جنگ بدر کے اندر آنے والے شجاہوں اور بہادروں کی تعریف کر رہا ہے وہاں پر یہ بھی بیان فرما رہا ہے کہ کہ جنگ بدر میں امر حق زاہر ہو جانے کے باوجود ایک گروہ ایسا بھی تھا جو راستے میں آپ کے ساتھ جھگڑتے ہوئے چل اللہ آتا تو ایسا گروہ کہ جو خود ختمی مرتبت امام الانبیاء سید الرسول کی توہین کرے اور آپ کے ساتھ جھگڑا کرے ایسا کمزور اور رقیق لشکر قرآن مجید کس عظیم آیت کا مزداخ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا پھر جنگ بدر کے بعد دوسری جنگ جو ختمی مرتبت نے لڑی کوفر کے خلا قرآن مجید جنگ اہت میں بہت سارے بہاتروں نے چند بہاتروں نے شجاہت کے کارنامے دکھائے لیکن اکثریت سے متعلق قرآن مجید فرما رہے کہ کہ تم پہاڑ کی اوپر چڑے چلے جا رہے تھے رسول پیچھے پیچھے تمہیں آوازیں دے رہے تھے مگر تم رسول کی آواز پر لبیک نہیں کہہ رہے تھے یہاں تک کہ مورخین نے سیرت نگاروں نے حتی مولانا شبلی نومانی نے تحریر کیا کہ جب پہلی مرتبہ مسلمانوں کو کامیابی ملی اور مسلمان مال غنیمت کو سمیٹھنے میں مصروف تھے اور یہاں تک کہ خالد بن ولید نے اور اکرمہ بن ابو جہل کے ساتھ مل کر پہاڑی کا چکر کارٹ کے دوبارہ جب اچانک سے حملہ کیا تو وہ مسلمان کی جو مال غنیمت سمیٹھنے میں مصروف تھے انہیں سملنے کا موقع نہیں ملا اور مولانا شبلی نومانی جیسے عالم نے تحریر کیا ہے کہ جب خالد نے پہاڑی کا چکر کارٹ کے حملہ کیا اتنا اچانک اور شدید حملہ تھا کہ مسلمان بھاگ کھڑے اور اور اس لمحے میدان جنگ میں یا نبی نظر آ رہے تھے یا علی نظر آ رہے تھے اور صرف علی شب نے ابی طالب نے ختمی مرتبت کو اس وقت دفاع کا فریضہ انجام دیا اور برابر دیواناوار جس طرح سے ایک پروانہ شمع کے گرد تواف کرتا ہے مسلسل جنگی احد میں علی شب نے ابی طالب دیواناوار ختمی مرتبت کا تواف کر رہے ہیں چاروں طرف سے اس طرح سے کہ کہیں کوئی دشمن اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہو جائے کہیں چاروں طرف سے تیر چل رہے تھے تروانے چل رہی تھی پتھر مارے جا رہے تھے لیکن علی شب نے ابی طالب اس طرح سے سائبان بن کر ختمی مرتبت کے گرد تواف کر رہے تھے کوئی دشمن رخی نے لکھا کہ بالآخر جو علی برابر بہت دیر سے ختمی مرتبت کے دفاع کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے اور علی کی تلوار مسلسل چل رہی تھی اور کئی مرتبہ علی کی تلوار ٹیڑی ہوئی پکڑ کے پھر صدا کیا اپنے گھڑنوں پہ رکھ کے پھر حملے کرتے ہیں پھر دفاع کرتے ہیں رسول اسلام کے اوپر حملہ آوروں سے بچانے کے لیے یہاں تک کہ جنگ جاری تھی اور پورے اروج پر تھی اکیلِ علی ان سب سے لڑ رہے تھے کہ این اسی مرحلے میں علی شبنِ بھی طالب کی تلوار ٹوٹ کے دو ٹکڑے ہو گئی جیسے علی کی تلوار ٹوٹی ہے دنیا کا کوئی اور بڑے سے بڑا شجاہ بڑے سے بڑا بہادر اگر کوئی سپاہی ہوتا اور میدانِ جنگ میں این جب جنگ پورے اروج پر ہو اس کی تلوار ٹوٹ جائے اس کی بندو خراب ہو جائے اس کا اصلہ جواب دے جائے تو کیا کرے گا اس کی حمت ٹوٹ جائے گی حوصلہ پست ہو جائے گا اس کی حمت جواب دے جائے گی سرنڈر ہو جائے گا خود کو دشمن کے حوالے کر دے گا تسلیم ہو جائے گا لیکن علی شبنِ بھی طالب نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو اقبال کی زبان میں بتایا کہ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بروسہ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بروسہ مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی تلوار ٹوٹ چکی ہے لیکن علی ابن عبی طالب کی حمت جوان ہے ٹوٹی ہوئی تلوار کے ساتھ علی نے اس انوکے انداز میں دشمنانِ خدا کا مقابلہ کرنا شروع کیا بازوں کو علی اپنے مکوں سے بازوں کو اپنے ٹھوکروں سے بازوں کو گھوڑے کی ٹاپوں سے اس طرح سے کچل رہے ہیں بڑھ بڑھ کر مقابلے کر رہے ہیں پروردگارِ عالم نے جب یہ منظر دیکھا کہ ادھر میرا اکیلا شیر وہ بھی نہتا اور برابر میں دشمن کا ہزاروں کا لشکر وہ بھی پوری طرح اسلح جنگ سے لیز تو ایسے عالم میں پروردگار نے آسمان سے ایک تلوار اتاری جس کا نام ذلوفکار تھا جسے سورہ مبارکِ الحدید میں بیان فرمایا کہ وَاَنزَلْنَ الْحَدِيد فِيْهِ بَعْسُنْ شَدِيد وَمَنَافِعُ الْإِنَّاسِ کے ہم نے آسمان سے لوہے کو اتارا جس میں شدید لڑائی ہے اور لوگوں کے لیے فائدہ ہے لوہا تو زمین سے نکالا جاتا ہے یہ کون سا لوہا ہے جسے خدا آسمان سے بھیج رہا ہے یا تو اس آیت کا انکار کر دیجئے یا پھر مان دیجئے کہ ایک لوہا ایسا ہے جو زمین سے نہیں نکالا گیا اللہ نے آسمان سے اتارا ہے یہ کون سا لوہا ہے یہ وہ زلفقار ہے جو اللہ نے جنگ اوہد میں علی ابن عبی طالب کیلئے بھیجی ہے جیسی زلفقار آئی وہ منگے اور بڑی ولولے اور بڑے جذبے اور بڑے اور زلفقار کے آتی علی ابن عبی طالب نے ایسے تاور توڑ حمد شکن حوصلہ شکن حملے شروع کیے کہ ہزاروں دشمن علی ابن عبی طالب کے حملوں کی تابنہ لاتے ہوئے جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے یہ پہلی جنگ اور واحد جنگ علی ابن عبی طالب کی چھے آسی جنگوں میں سے جس میں علی ابن عبی طالب نے اپنے دشمنوں کا تاقب کی اور بڑھ بڑھ کر حملے کر رہے ہیں یہاں تک کہ آسمان کے ملائک اور فرشتے اور آسمان کی خدسی جو آسمان کی کھڑکیاں کھول کر علی ابن عبی طالب کی شجاعت کے مناظر دیکھ رہے تھے علی کی شجاعت دیکھ کر ان کا پیمانہ سبر لبریز ہو گیا اب اللہ سے اجازت مانگی کہ پروردگار اجازت دے کے قریب جا کر علی کی شجاعت کے مناظر دیکھ سکیں جب اجازت ملی جبریل آگے آگے باقی فرشتے پیچھے پیچھے ابھی یہ فرشتے زمین پر نہیں پہنچے تھے کہ آسمان اور زمین کی درمیانی فضاؤں میں یہ طرح نے گونج اٹھے یا علی لا فطاہ الا علی ولا صیفہ الا زلفقار علی آسمان کے فرشتے بھی یہ مان گئے کہ اس کائنات میں اگر کوئی تلوار ہے تو صرف زلفقار ہے اور اگر کوئی شجاہ ہے تو صرف علی ہے جنگ وحد میں امیر المومنین نے شجاعت کے عظیم کارنا میں دکھائے لیکن آیتِ صف ایک دو چار پانچ دس چالیس پچانس افراند کی شجاعت کو بیان نہیں کر رہی قرآن کی آیت بلکہ قرآن مجید کہ یہ آیت ایک پورے ایسے لشکر کو بیان فرما رہی ہے جس لشکر کے ہر سپاہی نے کندے سے کندہ ملا کر شانے سے شانہ ملا کر باطل اور تاغوت کا مقابلہ کیا اور کسی ایک سپاہی نے بھی معمولی کمدوری کا مظاہرہ نہیں کیا اس کا مطلب یہ کہ جنگ احد کے اندر آنے والا لشکر بھی قرآن مجید کس آیت کا مصداق بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا اس کے بعد جنگ خندق ہے جنگ احضاب ختمی مرتبت کی زندگی کی مشکل جنگوں میں سے جس میں کم سے کم دس ہزار دشمن آپ کے سامنے پوری طرح سے آمادہ اور تیار ہو کر آئے میں نے شاید اس مقام پر آپ کے ستری وٹ میں یا درشیہ میانی میں اس کی شاید مجھے نہیں یاد پڑھڑا تفصیل بیان کی اس جنگ کی جنگ احداب اور جنگ خندق اتنا بڑا لشکر تھا کہ جسے دیکھ کر مسلمانوں کی کیفیت جو قرآن بیان کر رہا ہے کہ وجہ جادلوں نہ کہیے جس کے بارے میں اس دوسرے قرآن بیان کر رہا ہے کہ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم وزاغت الابسوار وبلغت القلوب الحناجر و تو زنون باللہ زنونہ کے جنگ خندق میں تمہارا عالم یہ ہوا کہ تمہاری آنکھیں پترا گئیں اور تمہارے کلیجے اچل اچل کر تمہارے حلق تک آگئے اور نہیں معلوم تم اپنے رب کے بارے میں کیا کیا بدگمانیاں کرنے شروع ہوگئے تو ایسا لشکر جس کی آنکھیں پتھرا جائیں جس کے کلیجے اچل اچل کر اس کے حلق تک آجائیں اور جو اپنے پروردگار کے بارے میں بدگمانیاں کرنے شروع ہو جائیں ایسا کمزور ترین لشکر کبھی بھی اس آئے صف کا مصداق بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا اس کے بعد جنگِ ہنین ہے جنگِ خیبر یہ ساری جنگیں آپ جانتے کیا ہوا جنگِ ہنین سے متعلق قرآنِ مجید فرماتا ہے کہ جنگِ ہنین میں جب مسلمانوں تمہیں تمہاری قصرت پر ناز ہوا تو مسلمان اس طرح سے بھاگ رہے تھے کہ کافروں کے سامنے جب یہ بھاگ رہے تھے انہیں بھاگنے کے لیے راستہ نہیں مل رہا تھا یہ کیفیات اب پہمبر کا دور ختم ہوا مجھے بتائیں ان تمام تر لشکروں میں سے کون سا لشکر ہے جن کو میں نے مثال کے طور پر چند ایک نمونے پیش کیے جو اس عظیم ترین قرآنی آیت کا مصداق بن سکے اب پہمبر کا دور ختم ہوا علی کا دور شروع ہوا کیا علی جبنِ عبی طالب کے لشکر کے سپائیز قابل ہیں آپ جانتے کہ جنگِ صفیل میں جب قرآنِ مجید کو نیزوں میں بلند کیا گیا تو علی ابن عبی طالب کے لشکر کا بڑا حصہ خود امیر المومنین کے خلاف ہو گیا اور اکثر نے یہ نعرہ لگایا لا حکم اللہ للہ اور یہ کہا کہ علی جنگ بن کریں ورنہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے اور آپ کے خلاف جنگ کریں گے اس کا مطلب اتنا بے معرفت اور بے شعور لشکر اس قابل نہیں کہ وہ آیت صف کا مصداق قرار پا سکے پھر اس کے بعد امام حسنِ مجدبہ کا لشکر کیا وہ لشکر اس قابل ہے کہ آیت صف کا مصداق قرار پا سکے آپ جانتے کہ انہوں نے فرزند رسول کے ساتھ غداری کی اور ان میں سے ایک شقی وہ تھا جس نے نماز عشاء میں امام کی ران پر حملہ کیا اور آپ کو زخمی کیا اور چھ مہینے تک حضرت مدائن میں زیر علاج رہے اس کا مطلب امام حسنِ مجدبہ کا یہ لشکر اس قابل نہیں کہ وہ آیت صف کا مصداق قرار پا سکے اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو ہمیں ایسا ف کمزدہ کہاں سے ملتا لبے کیاو سے یہ کربلا ہے جس نے قرآن کی لانچ رکھ لی یہ کربلا ہے جس نے قرآن کی عزت کو بچا لیا یہ کربلا ہے جس نے قرآن کی حرمت کو بچا لیا یہ کربلا ہے جس نے قرآن کی حقانیت کو بچا لیا یہ کربلا ہے جس نے قرآن کی صداقت کو بچا لیا کہ کربلا میں بہتر سپاہی آئے مختلف قوموں سے تھے مختلف نسلوں سے تھے آقا بھی تھے غلام بھی تھے ہبشی بھی تھے غیرہ ہبشی بھی تھے سن و سال کا بھی ان میں فرق تھا لیکن کیا کوئی انسان بتا سکتا ہے کہ ان بہتر میں سے کسی ایک سپاہی نے بھی معمولی کمدوری کا مظاہرہ کیا اس لشکر کے سب سے کم سن سپاہی کی عمر کتنی ہے جس کی زندگی میں سال کا لفظ وجود نہیں رکھتا چھ مہینے علی اسکر کربلا کے سب سے چھوٹے سپاہی نے بھی اگر تیر کھایا تو مسکرا کر موت کا استقبال کیا کہ دیکھنے میں سب سے چھوٹا ہوں میرے اندر بھی تمہیں کہیں سے کمزوری نظر نہیں آئے گی یہ حسین ابن علی کا انتخاب ہے بس میں تمہید کے مرحلے کو گزار کر بارگاہ علمدار تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں میرے عزیزوں یہ حسین ابن علی نے اپنا لشکر تراشا ہے تیار کیا ہے تین برعاظموں کے نو کروڑ مسلمانوں میں سے حج کے موقع پر نو سال دس سال مسلسل جاتے رہے رات دیر تک مسجد المسجد نبوی میں بیٹھ کر اور مختلف خطوں میں مسافرت کر کے خط و کتابت کر کے تین برعاظموں کے نو کروڑ مسلمانوں میں سے حسین ابن علی یہ کون ہے یہ بہتر کون ہے یہ حسین ابن علی کا انتخاب ہے تین تین برعاظموں کے نو کروڑ مسلمانوں میں سے اس زمانے کے شریف ترین غیور ترین شجاہ ترین بامعرفت ترین متاہد ترین ذمہ دار ترین پاکیزہ ترین افراد کو حسین ابن علی نے ایک ایک کر کے تلاش کیا ڈھونڈا اور پھر ان ایک ایک پھولوں کو جمع کر کے ان بہتر کا ایسا گلدستہ تیار کیا کہ اس کی خوشبو قیامت تک آنے والے باشعور انسانوں کے لئے وہ پہنچا دی ہے یہ حسین ابن علی کا انتخاب ہے یہ بہتر ایک ایک شخصیت ایک ایک شخصیت کو یہ الگ موضوع ہے کہ کس طرح سے ان بہتر کا انتخاب کیا امام حسین نے یہ بہتر وفا کا قرآن ہے یہ بہتر کیا حقیقت ہے کہ روح حسین ابن علی ان بہتر کے پیکر میں منتقل ہو چکی تھی اور حسین ابن علی نے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے ان بہتر کے بارے میں تعارف بھی فرمایا شب آنشو ان بہتر کے تعارف کی رات حسین نے منتخب کی شب شہادت اگلے دن سب نے شہید ہو جانا ہے لیکن ان کی شہادت سے پہلے امام حسین نے ضروری سمجھا کہ اپنے لشکر کا تعارف پیش کر کے چلے جائیں اٹھا تین دن کے پیاسے ہیں مشکلات میں دشمنوں کے لشکر میں گھرے ہوئے ہیں کہنا آنسان ہے لیکن بہتر میں سے نہ کوئی بچہ اٹھ رہا ہے نہ کوئی گوڑا اٹھ رہا ہے یہاں تک کہ ممکن ہے حسین جانتے تھے مورخ کی ذہنیت کو کہ یہ مورخ لکھ دے گا اس لیے نہیں اٹھ رہے تھے کہ آنکھوں کی شرم مانے تھی اس لیے یا دوسری بات جو عرض کروں اس لیے نہیں اٹھ رہے تھے کہ سب کے سب حسین ابن علی کو وارث جنت سمجھ دیتے کہ اگر اٹھ گئے تو جنت ہاتھ سے نکل جائے گی اب امام حسین نے دوسری سنت جاری فرمائی فرمایا چلے جاؤ میں تمہیں جنت کی زمانہ دیتا ہوں چلے جاؤ میں تمہیں جنت کی زمانہ دیتا ہوں کیا کوئی مولوی جنت کی زمانہ دے رہا ہے کوئی مفتی کوئی فضل الرحمن کوئی دورکتی مولا جنت کی زمانہ دے رہا ہے نہ وارث جنت جنت کی زمانہ دے رہا ہے سردار جنت وارث جنت حسین ابن علی جنت کی زمانت جاری کر رہا ہے کیا جنت کی زمانت جاری ہونے کے بعد کوئی اٹھا کوئی نہیں اٹھا ممکن ہے مغرر کی تجزیہ پیش کر رہے اس لیے نہیں اٹھ رہے تھے کہ کس طرح سے امام حسین کو روشنی میں دشمنوں کے بیچ میں تنہا چھوڑ کے جائیں آنکھوں کی شرم مانے ہو رہی تھی اس لیے امام حسین نے تیسرا کام کیا فرمایا علی اکبر اٹھیں چراغ خیمہ کو گل کر دیجئے ادھر علی اکبر نے چراغ بھجایا ایک چراغ بھجا بہتر چراغ جل اٹھے بہتر چراغ جل بہتر چراغ جل اٹھے سب سے پہلے حسین ابن علی کے بوڑے صحابی جو آپ کے نانا کے بھی صحابی تھے حبیب ابن مداہر اٹھے اور عرض کیا فرزند رسول آپ فرما رہے ہم چلے جائیں کیسے چلے جائیں اگر آج چلے جائیں تو قیامت کے دن آپ کی ماں فاطمہ ازارہ کا سامنا کیسے کریں گے ادھر حبیب ابن مظاہر بیٹھے ادھر زہیر ابن قین کھڑے ہو گئے جیسے زہیر ابن قین کھڑے ہوئے پہلا جملہ کا فرزند رسول یہ دنیا فانی ہے بہت جل دنیا کی بسات کو لپیٹ دیا جائے گا اور ہم نے بھی بہت جل مر جانا ہے لیکن اے فرزند رسول اگر فرض کر لیا جائے کہ یہ جہان ابدی ہے کبھی ختم نہیں ہوگا یہ دنیا ہمیشہ رہے گی اور یہ بھی فرض کر لیا جائے کہ ہم بھی اس میں ہمیشہ زندہ رہیں گے تب بھی اے حسین ابن علی ہم اپنی جانیں آپ کے قدموں پر نچھاور کر دیں گے اور اس کے بعد عابس ابن شبیب شاکری اٹھ کر کھڑے ہوئے اور یہ جملہ کا اے آقا حسین ابن علی یہ تو ایک جان ہے اگر مجھے تیرو تبر نیزوں شمشیر کے ساتھ زخم لگا 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 کے اس طرح سے قتل کیا جائے کہ میرا سارا جسم ٹکڑوں میں تحلیل ہو جائے پھر ان ٹکڑوں کو جمع کر کے جلایا جائے پھر اس راک کو فضاء میں بکھیر دیا جائے سنتر ہزار مرتبہ قتل کیا جائے پھر زندہ کیا جائے پھر مارا جائے تب بھی میری صرف ایک خواہش ہوگی کہ میں اپنی جان کو آپ کے قدموں پر قربان کر دوں اپنی جان کو آپ کے قدموں پر قربان کر دوں اور اس کے بعد ایک اور صحابی اٹھے کون سعید بن عبداللہ حنفی امام حسین کی یہ سپاہی اٹھے ایسی بات کہی کہ میں جب جب اس جملے کو سوچتا ہوں مجھے اس جملے کو کچھ جواب نہیں ملتا کیا لا جواب جملہ کا ہے سعید بن عبداللہ حنفی نے ایک مرتبہ اٹھے اور عرض کی آقا آپ فرما رہے ہیں چلے جائیں ہم چلے جاتے ہیں لیکن اتنا بتا دیں جن افراد کو ان کی ماں نے پیدا ہی اسی دن کیلئے کیا تھا جن افراد کو ان کی ماں نے بیدا ہی اسی دن کیلئے کیا تھا وہ آپ کو چھوڑ کے کیسے چلے جائیں فرمایا جزاکم اللہ عنی خیر الجزا اور اس کے بعد تاریخی جملہ ارشاد فرمایا آقا نے فرمایا انی لا عالم اصحابا عوفا من اصحابی میرے علم میں نہیں کوئی ایسے اصحاب جو میرے اصحاب سے زیادہ باوفا ہوں انسان جب گفتگو کرتا ہے اس کا دائرہ نظر ریکھا جاتا ہے کہ جو بات کر رہا ہے کہاں تک بات کر رہا ہے اگر میں آپ کے سامنے کوئی بات کروں گا میرے مد نظر دس بیس چالیس پچاس ساٹھ ستر سال کی تاریخ ہوگی لیکن جب حسین ابن علی یہ کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین ابن علی کی نگاہ میں آدم کے بھی اصحاب ہیں نوخ کے بھی اصحاب ہیں تعلود کے بھی اصحاب ہیں موسیٰ کے لشکر کے سپائی بھی ہیں عیسیٰ کے لشکر کے سپائی بھی ہیں اپنے نانا محمد مصطفیٰ کے لشکر کے سپائی بھی ہیں اپنے بابا علی جبن ابی طالب کے لشکر کے سپائی بھی ہیں اپنے بھائی حسن مجتبہ کے لشکر کے سپاہی بھی ہیں اس لیے میں بات کو طول دے رہا ہوں جاہل ہوں کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بات کو سمیٹھنے کا ہنر جانتے ہیں کسی نے مرہوم عذر حسن زیدی سے سوال کیا بتائیں قبلہ کیا فرق ہے اصحاب رسول میں اور اصحاب حسین میں کا کوئی فرق نہیں ہے بس ایک لفظ کا فرق ہے ایک لفظ کا فرق ہے کا کیسا لفظ فرمایا آؤ اور جاؤ کا آؤ اور جاؤ کا فرق ہے کہا کیا مطلب کہا کہ ختمی مرتبت نو سال تیرانسی جنگوں میں کہتے رہے آؤ کوئی نہیں آیا حسین ساری رات فرماتے رہے جاؤ ساری رات فرماتے رہے چلے جاؤ کوئی ایک بھی نہیں اٹھا یہ حسین ابن علی مسلسل اصنات جاری فرما رہے ہیں یہاں تک کہ وہ لمحات جن لمحات میں حسین ابن علی اپنے شہادت سے قریب تر شہید مرتضی متحری نے لکھا ان لمحات میں حسین ابن علی کسی سے کلام نہیں کر رہے تھے کسی سے گفتگو نہیں کر رہے تھے صرف خدا سے ہم کلام تے فرما رہے تھے ترقت الخلقت الرن فی حواق و ایتمت العیالہ لکی عراغ یہ جملے خدا سے ہم کلام تے برابر اور اس دوران بھی اپنے باوفا ساتھیوں کو فراموش نہیں کیا ایک مرتبہ رخصت آخر کی موقع پر جب بڑھنے لگے وقت شہادت قریب آ رہا تھا جب سوار ہونے لگے ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کے کٹے ہوئے لاشوں کی طرف دیکھا اور کن محقص کس انداز سے حسین نے خطاب کیا فرمایا اینا اینا زہر اینا اینا حبیب اینا اینا مسلم اے میرے زہر تم کہاں چلے گئے اے میرے حبیب تم کہاں چلے گئے اے میرے مسلم ابن اوسیٰ تم کہاں چلے گئے اے میرے شیروں اے میرے بہادروں تمہیں کیا ہوا جب تمہیں آواز دیتا تھا دوڑ دوڑ کر میری آواز پر لبیک کہتے تھے لبیک یا حسین کہتے تھے لیکن آج میں تمہیں آواز دے رہوں انا انا دیکم فلا تجیب ہونی تم جواب نہیں دے رہے حسین ابن علی خواہش کر رہے جاتے ہوئے میرے ساتھی مجھے آواز دے بہت دیر سے آپ یہ نعرہ لگا رہے ہیں لیکن آج شب میلا دے جب چار شابان کی شب میں ایسا نعرہ لگائیے کہ آپ کی صدا کربلا تک پرواز کرے اپنی قوتوں کو نے پانی نہیں مانگا ہے کھانا نہیں مانگا ہے کیا مانگا ہے اپنے چاہنے والوں سے نصرت مانگیے نصرت مانگیے کس لیے جان بچانے کے لیے نہ وہ تو اتنا خون بیچ چکا ہے کہ اگر ناصر آ بھی جائیں تب بھی جان نہیں بچنی ہے پھر کس لیے حسین نصرت کا مطالبہ کر رہے ہیں اس لیے نصرت کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ اے میرے محبو اے قیامت تک آنے والے بازمیر انسانوں اے قیامت تک آنے والے غیور انسانوں اے قیامت تک آنے والے معرفت رکھنے والے انسانوں اے دین کی غیرت رکھنے والے انسانوں ایک سٹھ ہجری تک دین خدا کو بچا کے لے آنا یہ میری اور میرے ساتھیوں کی ذمہ داری ہے اور قیامت تک اس دین مصطفی کا دفاع کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے اپنے مقصد کے بقا کے لیے حسین نصرت کا تقاضہ کر رہے ہیں اس لیے آج ان لمحات میں ان مبارک شبوں میں اپنی قوتوں کو سمیٹھئے اپنی طوانائی کو ایک نقطے پر جمع کیجئے اپنے بازووں کو فضا میں بلند کیجئے اور امام حسین کی بارگاہ میں اپنی طرف سے یہ حدیعہ پہنچائیے اپنی جانوں کو اپنی اولادوں کو اپنی حیثیتوں کو اپنے امبال کو طبق اخلاص میں رکھ کر حبیب ابن مداہر کے مسلم ابن اوسجا کے زہیر ابن قین کے آبس ابن شبیب شاکری کے قیس ابن مسحر سیدعوی کے سعید بن عبداللہ حنفی کے ہم آواز ہو جائیے اور مل کر حسین کو آقا کو جواب دیجئے آپ نصرت طلب کر رہے تھے آج آپ کی اشاق آپ کے چاہنے والے اپنی جانوں کو ہتھیلیوں پر رکھ کر اپنی جانوں کو طبق اخلاص میں رکھ کر آپ کو لبیک کہنے آئے ہیں لبیک یا حسین موسیقی 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 تاریخ انسانی کا تاریخ انسانی کا یہ لازوال لشکر جس طرح سے حسین نے کہا تھا اکیلے حسین نے آج ہم سب مل کر حسین ابن علی کے لہجے میں حسین ابن علی کی پیروی کرتے ہوئے آج کے یزیدوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں جو آج کے حسینیوں سے بیعت کا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں روز آنشور شاید یہ جملہ کہا ہو لیکن اب اس مرحلے پر کہنا ضروری سمجھتا ہوں روز آنشور تین دن کے پیاسے حسین ابن علی جب دنیا سے رخصت ہونے سے کچھ لمحے پہلے پیاس اس عوج پر تھی کہ آسمان آقا کو دھوئے کی شکل میں نظر آ رہا تھا ایسے لمحوں میں عمر ابن سعد آگے بڑھا آگے بڑھ کے کہتا ہے مجھے ابھی ابھی مر جانا کے بیٹے کا خط آیا کہہ رہا ہے حسین سے کہو تمہارے پاس صرف دو راستے ہیں بین سلط و زلہ یا زلط اقول کرو مرنے یا بیعت کرو یا پھر مرنے کے لئے تیار ہو جاؤ تین دن کے سوکھے گلے سے اب جو حسین ابن علی کی آواز بلند ہوئی میدان کربلا میں اس طرح سے گونجی ہے ایک ایک فرد کے کانوں تک پہنچی ہے وہ نعرہ لگایا اس نعرے کی تکمیل کے لئے آج کے یزیدوں کو جواب دینے کے لئے یہ اس نعرے پر بھی لبیک کہیے گا جو حسین ابن علی نے عبید اللہ ابن مرجانہ کے جواب میں ایک مرتبہ فرمایا جیسے ہی عمر ابن سعد آگے بڑھ کے کہتا ہے حسین ابن مرجانہ عبید اللہ ابن زیاد کہہ رہا ہے بیعت کریں یا پھر مرنے کے لئے تیار ہو جائیں حسین دو راستے ہیں بین السلط و الزلہ تین دن کے سوکھے گلے سے حسین کی آواز بلند ہوئی فرمایا اندعی یبن الدعی قد رکزنی بین الاسنتین حرام زادے کا حرام زادہ بیٹا حرام زادے کا حرام زادہ بیٹا مجھے اختیار دے رہے بین السلط و الزلہ کہ میں زلط قبول کروں یا پھر مرنے کے لئے تیار ہو جاؤں اے عمر ابن سعد کوفہ جا کر عبید اللہ ابن زیاد کو بتانا حسین کربلا میں کہہ رہے تھے ہی ہاتھ من نزلہ حسین ابن علی کا راستہ عزتوں کا راستہ ہے حسین ابن علی کا راستہ جرعتوں کا راستہ ہے حسین ابن علی کا راستہ انسانی شرف کا راستہ ہے ہم اس لیے اس راستے پر چلتے ہیں تاکہ شرف انسانی کو برقرار رکھ سکیں حسین ابن علی کا راستہ انسانی اور اخلاقی قدروں کا راستہ ہے تاکہ اقدار انسانی پا مال نہ ہو جائیں اخلاقی قدریں پا مال نہ ہو جائیں حسین کا راستہ اسلام سے بالہ تر انسانیت کا راستہ ہے عزت کا راستہ ہے جرعت کا راستہ ہے شجاعت کا راستہ ہے ہم اس راستے پر چلیں گے چاہے ہمارے بچوں کو ہماری گوگیوں سے اٹھا کر شہید کیوں نہ کر دیا جائے ہمارے جوانوں کو قتل کر دیا جائے ہم کسی بات کی پروانی کریں گے یہ عزت انسانی کا راستہ ہے یہ شرف انسانی کا راستہ ہے اگر شرف انسانی کو برقرار رکھنا ہے اس کے لیے ایک راستہ ہے حسین ابن علی کا راستہ یہ حسین ہے جنہوں نے کائنات کے غیور ترین شریف ترین بامارفت ترین متماہت متاہت ترین افراد کو ایک تسبیح بنائی ایک لڑی میں پرویا ایک گلدستہ بنایا جس گلدست نے قیامت تک وانے والے انسانوں کو اپنی خوشبو سے مہکا رکھا ہے اور بس آخری کلمات ارز کر رہوں زیادہ بیان کر گیا میں چاہ رہا تھا کہ جلدی حضرت کی بارگاہ میں منتقل ہوں بہتر کا انتخاب حسین نے کیا ہے لیکن اس بہتر کے لیے جو علم بردار ہے اس کا انتخاب حسین ابن علی نے نہیں فرمایا آپ کی مادر اگرامی فاطمہ زہران نے انتخاب کیا کیا کردارِ عباس ہے جسے اللہ نے فضیلتوں کا باپ قرار دیا ہے انبیاء کے دامن میں ترکِ اولا نظر آ جائے گا ترکِ اولا کا چھیٹا لیکن دامنِ عبو الفضل عباس اتنا پاک اور طاہر و طیب ہے کیا کردار ہے کیا معصومین آپ سے متعلق بیان کر رہے ہیں ایک ایک معصوم کس طرح سے آپ سے متعلق کیا شرف ہے کیا مقام ہے آپ کا چھوٹا بچہ جو مدینہ میں رہ گیا تھا ایک مرتبہ جب بھی وہ آتے تھے جنابِ امامِ سجاد صحابہ کے بیچ میں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے پھر وہ چلے جاتے تھے کھیلتے ہوئے پھر بیٹھ جاتے تھے یہاں تک کہ دوبارہ آتے پھر کھڑے ہو جاتے کئی مرتبہ ایسا ہوا راوی کہتے ہیں مجھے تعجب ہو رہا تھا میں یہ سوچ رہا تھا شاید کسی کام کے ارادے سے اٹھتے ہیں پھر ارادہ ترک کر کے بیٹھ جاتے ہیں پھر مجھے خیال آتا ہے شاید اس بچے کی وجہ سے اٹھ کے کھڑے ہو رہے ہیں یہاں تک کہ جب وہ اس تعجب میں مخمسے میں تھا اس کے بعد وہ بچہ چلا گیا اور اس شخص کے چہرے پر حیرت کو دیکھے امام نے فرمایا ارے تو کیا سمجھتا ہے میرے چچا عباس کی عظمت کو اگر ان کا فرزند قیامت تک یوں آتا رہتا میں قیامت تک اس کے احترام کیلئے کھڑے ہوتے رہے کھڑا ہوتا رہتا یہ اب الفضل عباس ہیں کون اب الفضل عباس انتخاب فاطمہ زہرہ اس لئے مولا متقیان نے فرمایا عقیل آپ ماہر علم انصاب عرب ہیں جائیں ڈھونڈیں کسی ایسے شجاہ خاندان کو جس سے ایسی خاتون میسر آ جائے کہ جو مجھے کربلا میں میرے بیٹے حسین کی فوج کا علم بردار دے سکے کون ہو جو زہیر ابن قین جیسی شخصیت کا علم بردار بن سکے کون ہے جو عابس ابن شبیب شاکری کے لیے بھی علم بردار بن سکے کون یہ سارے بہتر معرفت کے قرآن ہیں بہتر کیا شرف و کیا مقام ہے کون ہے جو ان کا علم بردار قرار پا سکے اللہ نے یہ بہتر جنہیں حسین نے چنا ان بہتر کے علم بردار کے لیے فاطمہ زہرہ کا انتخاب ہے عقیل گئے اور جب گئے جناب قبیلہ بنی کلاب کے سردار حضام کے پاس اور بیٹے گفتگو شروع ہوئی تو جناب حضام اٹھ کر کھڑے ہو گئے میں اتنا خوش نصیب کہ داماد مصطفیٰ میرا داماد بن سکے مجھے قبول ہے فرمایا نا امیر المومنین نے یہ شرط آیت کی ہے کہ صرف باپ کی رضا کافی نہیں ہے خود بیٹی سے بھی پوچھا جائے اگر اس کی مرضی شامل و تب اقت ہوگا انہوں نے اپنی زوجہ کو بھیجا اپنی بیٹی کے پاس ان کا نام بھی فاطمہ تھا کہا امیر المومنین کی طرف سے خاصگاری کا پیغام آیا ہے آپ کی طرف سے کیا جواب ہے تو کیا جواب دیا جناب ام البنین نے جناب فاطمہ نے کہ اور تو کچھ نہیں جانتی بس اتنا جانتی ہوں رات جب میں سو رہی تھی تو میں نے عالم خواب میں ایک انتہائی نورانی چہرے والی بی بی کو دیکھا جو آگے بڑھیں اور اپنے تعارف میں کہا میں تمہارے نبی کی بیٹی فاطمہ زہرہ ہوں پھر میری پیشانی کا بوسہ لیا اور پھر فرمایا کہ اے ام البنین مبارک ہو کہ ان قریب تم میرے بیٹے عباس کی ماں بننے والی ہو یہ عباس کون ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ عباس کسی فرقے کی میراس ہے کسی گروہ کی میراس ہے کسی مسئلہ سے انسانی تحذیب اس قدر کو وہی اہمیت دے لیکن ایک قدر اور ایک ویلیو وہ ہے جسے ہر عصر میں ساڑھے آٹھ ہزار سالہ انسانی تاریخ میں ہر تحذیب نے سب سے زیادہ اہمیت دی ہے اور اس قدر کا نام وفا اس قدر کا نام وفا اور اس تاریخ میں وفا کی میراج کا نام ابو الفضل العباس کہ عباس کسی فرقے کی میراس نہیں عباس کسی گروہ کی میراس نہیں وجود مبارک ابو الفضل العباس سرمائے بشریت ہیں کہ قیامت تک آنے والا انسان فخر کر سکتا ہے کہ میں اس زمین پر زندگی گزار رہا ہوں جس زمین پر کبھی عباس کے قدم پڑ چکے ہیں یہ عباس جن سے متعلق ہندو شاعر کہتا ہے کہ ہے جہاں میں اس قدر مخمور غم عباس کا اور نقش سجدہ بن گیا ہے ہر قدم عباس کا اور بدعتیں کہہ کر مسلمہ جب الگ ہو جائیں گے ہندو ہو کر ہم اٹھائیں گے علم عباس کا یا پاس 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 عقد ہوا اور جب عقد ہوا اور وہ دن جس دن ولادت ہوئی آقا دنیا میں آئے یعنی چار شعبان کو مولے متقیان نے ہاتھوں پہ اٹھایا آئے کان میں آزان کے بائے نے کان میں اقامت کہی دعائیں پڑھی سانی زہرہ آگے وڑھی کہا بابا کچھ لمحوں کے لیے بھئیہ عباس میرے ہاتھوں پہ رکھے ہاتھوں پہ اٹھایا پھر کان میں کچھ کہا دوبارہ سے جناب عباس کو بابا کی گود میں رکھا علی پوچھتے ہیں بیٹی زینب آپ اپنے بھائی عباس کے کان میں کیا کہہ رہی تھی جواب دیا اپنی ماں فاطمہ زہرہ کی وسیعت پر عمل کر رہی تھی ماں فاطمہ زہرہ نے بستر شہادت پر مجھے وسیعت کی تھی اے بیٹی زینب جب تمہارا بھائی عباس دنیا میں آ جائے اسے گود میں اٹھا کر میرا سلام کہنا کہنا ماں فاطمہ زہرہ تمہیں بہت جات کیا کرتی تھی جناب فاطمہ زہرہ تمہاری ماں تمہیں سلام کہتی تھی اور پھر مسلسل یہ دن گزر رہے ہیں یہاں تک کہ میں نے پڑھا ہے مولا متقیان کی اولاد ایک دوسرے کو اپنے گھر کھانے پہ بلاتی تھی اور جب جب جناب عباس کھانے پہ بلاتے تھے میزبان ہوتے تھے اس کی باوجود دروازے پر کمالِ عدب کے ساتھ کھڑے رہتے تھے یہاں تک کہ امام حسن یا امام حسین خود آواز دے کے بلاتے تھے اپنا گھر ہے خود میزبان ہے میزبان کو کھانا پہلے شروع کرنا چاہیے مہمان کو بعد میں شروع کرنا چاہیے لیکن خود امام حسین فرماتے تھے کہ اے عباس کھانے کی طرف ہاتھ بڑھائیے جب تک نہیں کہتے تھے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے تھے بچپنے سے یہ انداز تھا آپ کی مادرِ گرامی ام البنین نے ایک بشخاف میں رکھ کے آپ کو خجوریں پیش کیئیں یا انگور پیش کیئے اور جیسی دین کہا جناب عباس کو جیسی خجوریں پیش کی یا انگور پیش کیئے آپ دروازی کی طرف چل پڑے ماں نے حیرت سکا بیٹا کہاں جا رہے ہیں بیٹھ کر کھائیے تو کیا جواب دیا ماں آپ تو جانتی ہیں میں نے کبھی فرزندِ رسول پر سبقت حاصل نہیں کی کیسے ممکن ہے کہ وہ نہ کھائیں اور میں کھانوں یہاں تک یہ عباس جناب عباس دنیا میں آئے آپ کا بچپنہ کس انداز سے میں نے پڑھا ہے ہر روز جب جناب عباس سوتے تھے تو سنانے کے لیے فاطمہ زہرہ کی بیٹیاں جاتی تھی اور لوریاں دے کے سناتی تھی اور سب سے پہلے جو جناب عباس کی آنکھ کھلتی تھی تو کیسے نماز فجر کے ساتھ امام حسین نماز فجر کی ادائیکی کے بعد جناب عم البنین کے گھر تشریف لے جاتے تھے اور ہاتھوں پہ اٹھا کے جب آنکھوں پہ بوسا دیتے تھے پیشانی کا بوسا دیتے تھے تب جناب عباس کی آنکھ کھلتی تھی وہ عباس جسے فاطمہ زہرہ کی بیٹیوں نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہے یہ جناب عباس کا شرف ہے وہ کیا مرتبہ وہ کیا مقام ہے جناب عب الفضل عباس وفا کا آسمان ہے پوری زندگی دیکھ رہی جی وقت ختم ہو رہا ہے یہاں تک کہ جب مدینہ سے چلے تو سید ابن تاؤس نے تحریر کیا ہے مدینہ سے لے کر کربلا تک اس سارے سفر میں باقی سب پیچھے تھے آقا حسین کی سواری آگے اور آقا کے داہنے طرف جناب علی اکبر باہنے طرف جناب عب الفضل عباس دونوں امام کے ساتھ چلتے تھے لیکن فرق یہ تھا کہ جناب علی اکبر کی سواری امام حسین کی سواری کے ساتھ ساتھ چلتی تھی اور جناب عباس فاصلہ رکھ کے چلتے تھے ایک صحابی حسین نے پوچھا جب نگاہیں اپنے آقا میں مسلسل گار کر رکھتے ہیں تو پھر فاصلہ رکھ کے کیوں چلتے ہیں جواب دیا عدب اجازت نہیں دیتا اس لیے کہ میرا قد بڑا ہے آقا کا قد درمیانہ ہے اگر مل کے چلوں گا میرا سر اونچا نظر آئے گا اور عباس کو گوارہ نہیں کہ اس کا سر اپنے آقا سے اونچا نظر آئے دونوں بھائی ہیں لیکن ساری زندگی بھائی نہیں کہا ہے یا امام کا یا آقا کا یا فرزند رسول کہ کے بولایا اور پھر مدینہ کا جو چار مہینے پانچ دن اور اس کے بعد اسنہ سفر میں اور پھر پہنچنے کے بعد کیا انداز ہے کیا شجاعت ہے سمیٹ رہوں پھر کبھی موقع ملے تو یہی سے بات آگے بڑھائیں گے آخری جملے عرض کر رہوں یہاں تک کہ روز آنشور آپ کو تلوار کی اجازت نہیں ملی ہے اب کوئی بھی مقتل اٹھائیے پڑھیں علماء کرام تشریف فرمائیں قریب میں کسی دینی مرکز میں چلے جائیے کوئی مقتل کی کتاب اٹھائیں ابھی مخنف اٹھائیں منحاج الدمو اٹھائیں دمت و ساکبہ اٹھائیں نفس المعموم اٹھائیں بحال اٹھائیں کوئی کتاب اٹھا کے دیکھیں کہ جب آپ کو مشروط اجازت ملی کیا آپ کے ہاتھ میں تلوار تھی تلوار نہیں دی گئی صرف ایک نیزہ تھا دائنہ ہاتھ میں نیزہ تھا بائنہ ہاتھ میں مشک تھی اس حالت میں گئے اور جب گئے تو کیا شجاعت ہے کیا روب ہے کیا دب دبا ہے یہاں تک کہ مورخین نے لکھا ہے مقتل نگاروں نے لکھا ہے آٹھ ہزار افراد جن کا پہران تھا شد فراد پر جب بڑھ رہے تھے تو اس طرح سے سپائی ایک دوسرے کیوں پر گر رہے تھے اور ایسے بھاگ رہتے جیسے بھیڑ بکریوں کا ریوڑ بھاگتا ہے یہ شجاعت ہے جنابِ عبالفضل عباس کی یہاں تک کہ جنابِ فیضہ نے بچوں سے بیبیوں سے یہ کہا کہ آپ سب مجھ سے پوچھا کرتے تھے کہ اے بابا علی جنگِ خیبر میں کیسے لڑے تھے خندق میں کیسے لڑے تھے باقی جنگوں میں کیسے لڑے تھے اگر اپنے بابا علی کی شجاعت دیکھنی ہے تو عبالفضل عباس کو میدانِ جنگ میں جاتے ہوئے دیکھئے یہ جنابِ حضرتِ عبالفضل عباس ہے آپ کی وفا آپ کی شجاعت آپ کی عبادت آپ کی زہد آپ کی معرفت بہت پہلو ہمہ جہد شخصیت پروردگار وجودِ مبارکِ حضرتِ عبالفضل عباس باب الحوائج آپ کے صدقے میں اس محفل میں جتنے حاضرین دلوں میں دعائیں لے کے آئے پروردگار باب الحوائج کے صدقے میں ہر مومن کی ہر حاجت کو پورا فرما ہر دعا کو مستجاہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما جنہیں اولاد دیئے ہیں ان کو نیک اور سالے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما